نہ رکھو کان نظم شہران حال پر اتنے چلو ٹک میر کو سننے کی موتی سے بیرودہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب یہاں موجود ہیں گوپی چند نارنگ صاحب نے بہت سے موضوعات پر لکھا خاص طور پر فکشن پر آپ کی جو کتاب ہے وہ بہت اہم کتاب ہے فکشن سے متعلق لگے ہیں ابھی ان کے غالب پہ کتاب جو شائع ہوئی آکسورڈ نے انگریزی میں چھاپی اور اردو میں شائع ہوئی تو ایک غالب پہ ظاہر ہے غالب تو انڈسٹری ہیں غالب اقبال اور نصر میں سرسید یہ اردو عدب میں ایک طرح کی انڈسٹری بن گئے ہیں ہزاروں بلا شبہ ہزاروں کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں تو نارنگ صاحب نے بالکل ایک نئی راہ اس میں بھی نکالی اور ہندوستان کی جو ایک وسیطر ہماری جو تہذیبی ڈسکورس ہے شنیتہ ہے اس سے غالب کی حوالے سے دیکھا انہوں نے غالب سے متعلق کتاب ایک بالکل نیا تنقیدی محاورہ ہماری زبان میں قیم کرتی ہے نارنگ صاحب نے جہاں تک میر کا معاملہ ابھی میر کے تعرف میں بھی بہت سی باتیں کہیں گئی میر کو یہ ضرور ہے شروع سے خدا سخن کہا جاتا تھا خدا سخن کس نے کہا ان سے متعلق بہت سی باتیں موجود ہیں اور نارنگ صاحب سے اس موضوع پہ بات بھی ہوگی کہ ان کے بہتر نشتر کیا ہیں اور یہ ان کا کلام آہ ہے یا واہ ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں جو آب حیات سے سلسلہ شروع ہوا کہ وہ سادگی و سلاثت کے شاعر ہیں یا بعد میں اور لوگوں نے بہت سی دوسری چیزیں ان کے کلام میں تلاش کی لیکن ابھی بھی میر سے متعلق نارنگ صاحب نے اس لوبیات میر پہ ضرور کام کیا لیکن میر کی تخلی کی انفرادیت کیا ہے میر کس طرح سے ہمارے ہماری جو ہندوستان کی جو تہذیبی زندگی ہے جو اجتماعی زندگی ہے اس میں میر کا کیا مقام ہے وہ کس طرح وہ غالب سے مختلف ہیں تو یہ سوالات ایسے ہیں باوجود اس سے بھی میر پہ بہت کچھ لکھا گیا آپ کو پتا ہے مولوی عبدالعاق مضامیر اصر لکنوی پھر ہمارے عہد کے بہت سے لقادوں نے میر پہ لکھا خواج احمد فاروقی نے شمس الرحمان نے سب نے حسن اسکری نے ان سب کیا تحریریں موجود ہیں لیکن ابھی بھی میر سے مطالق بہت سے سوالات ایسے ہیں جن پر پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے تو میں نارنگ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا سخن کے بارے میں یہ لقب ان کو کس نے دیا اور بحیات کے سلسلے سے جس دسکورس کا آغاز ہوتا ہے آج کے جو پوسٹو دور ہے اس میں میر کی کیا معنیویت ہے وہاں اس کے بارے میں اپنے خیالات کے اظہار کریں خواتیروں حضرات آواز تو میرے آ رہے ہیں عنوان ہے آج کا چلو ٹک میر کو سننے کہ موتی سے پھر ہوتا ہے سوال تو شافع صاحب دیر دیر لگا دیا میں اپنے ڈسکورس میں رفتہ رفتہ سب باتوں کی طرف ہلکہ ہلکہ اشارہ کرتا چلوں گا اس لیے کہ میر پر گھنٹوں چلے میر ایک بہر زخار ہے چھ دیوان دس ہزار بارہ ہزار سے زیادہ اشار خواتین و حضرات جو شیئر سرعنوان ہے اصل موجہ ہے نہ رکھو کان نظمِ شاعرانِ حال پر کتنے چلو ٹک میر کو سننے کہ موتی سے پھر ہوتا کیوں کہا میر میر کے بارے میں بہت ادھر لکھا بھی گیا ہے لیکن میں کوئی گرائمیریان کا یا ریٹرٹوریشن کا کام نہیں کروں گا وہ مجا آتا ہی نہیں ایتاہ جلی ایتاہ خفید ریعت لفظی مناسبت لفظی بغیرہ بغیرہ تغزل کیا ہے غزل کا جوہر کیا ہے کیا وجہ ہے کہ عرب اور ایران کے اثرات لیے ہوئے اسلام جب ہندوستان پہنچا اور یہاں سے آگے بھی اس نے سفر کیا انڈونیشیا تھا ادھر سپین تا یہ آدھے سے زیادہ قرعہ ارض ہے گلوب ہے آدھے زیادہ دون ہے اور ایرانی اثارات کے ساتھ عرب میں تو غزل تھی نہیں قصیدی کی تشبیر تھی ایرانی اثارات کے ساتھ غزل جہاں ہے کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے ملک کی مٹی یا فضا غزل کو ایسی راست نہیں آئی جیسی ہندوستان کی آج غزل نہ صرف اردو میں ہے ہندی میں چھائی ہوئی ہے پجابی سندھی کشمیری بلوچی پشتوں میں تو تھی ہی اب ادھر بنگالی تک بھی غزل جائے ادھر تیلگو تک بھی غزل ہے کنڑ بھی بھی غزل ہے اور ہیدر آباد میں بھی اور نام لیجیے کہ غزل کے اثارات کہاں نہیں ہیں اور جتنی غزل گائی جاتی ہے اور جیسے جیسے فنکاروں نے غزل گائی ہے غالب کو بھی میر کو بھی ان کا جواب نہیں کوئی اور سنف سخن اتنی مقبول نہیں کیوں ہندوستان کیوں راست آئی اور میر کو کیوں خدا سخن کا جاتا ہے ان سب باتوں کی طرف میں آتا ہوں گا اور باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نا ایسی سنیے گا کرتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلق سر دھنیے گا یہ سر دھننا یہ معاورہ کہاں سے آیا کیسے بنا سر فارسی کا لفظ آج کسی کو معلوم ہی نہیں اتنا کھپ گیا ہندی میں بھی دوسری جبانوں میں بھی مراتھی گجراتھی کسی کو اور دھننا یہ غزل کا لفظ ہے میر کو دیکھو باتیں تو کیا بناتا ہے وہ باتوں کا بادشاہ ہے باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا کرتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلق سر دویے گا پڑتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ مدت رہیں گی یاد یہ پھر باتیں ہماری کیا وہ باتوں کا شاعر ہیں اتنا دھوکہ کھا گئے ایسا دھوکے بات شاہر ہیں ایسا چکمہ دیتا ہے کہ محمد سین آزاد اردو کی پہلی تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر کے بہتر نشتر مشہور ہیں بس بہتر نشتر نشتر وہ جو جرہ سرجن استعمال کرتا ہے چیر پھاڑ کے وہ دل کو لگ جاتے ہیں بس بہتر کے علاوہ اس سب کوئے ہیں تذکروں نے بھی بات دی کیونکہ دیکھو باتیں تو کیا بناتا ہے یا باتیں ہماری باتوں کا شاعر ہیں سلیس سلاسات سادگی سادگی اس سے بڑا دھوکہ کسی کی شاعری دے نہیں سکا اور میر نے خود بھی حالانکہ ہے لیکن میں پہلے بتاتا چاہتے ہیں کئی تذکروں ہیں تذکرہ بہارے بے خضا ہی نہیں کئی تذکروں نہیں یہ لکھا بلندش بغایت بلند کہ میر کا جو اچھا شعر ہے وہ بہت آلی ہوتا ہے اور پستش بغایت پست اور جو ہلکا شعر ہے وہ کورا ہوتا ہے اس سے زیادہ خلط بات ہر وہ شعر جو میر کا آپ پڑھتے ہیں یہ میڈی آسان یا لطا مگشکر یا بیگم اختر یا کسی جگجید سنگھ سے سنتے ہیں وہ نشتری ہوتا ہے ہر شعر جو میر کا پڑھا جاتا ہے کوٹ کیا جاتا ہے اور غالب کی طرح زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں دکھ کا سکھ کا دل کا رات کا چین کا آرام کا ہجر کا وصال کا پیچیتگی کا کسی مسئلہ کا جہاں پر میر آپ کے کام نہ دا یا غالب آپ کے کام نہ دا اور میر نے جو بستش و غائد پست کہا گیا وہ بہتر نشتر کون ہیں بہتر فرقے کہے جاتے تھے اور اسلام میں بہتر فرقے ہیں جنگِ ہفتہ دو دو ملکت یہ بھی مشہور ہے لیکن میر کے بہتر نشتر کون ہیں بلند شیر کون سے اور پست کون سے یہ کسی نے بیعث نہیں کی ہر شیر جو پڑا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ نشتر بہتر کسی نے سنگل آؤٹ نہیں کی نہیں بلکل ہو بھی نہیں سکتے اور سنیے ظلف سا پیچدار ہے ہر شیر ہے سخن میر کا عجب ڈھب کا اس کے ڈھب کو پانا آسان نہیں ہے سہل ہے میر کا سمجھنا کیا آسان ہے کوئی میر کو سمجھنا تم سمجھتے ہو باتیں ہیں باتیں باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا کرتے کسی کو سنیے گا دیر تلک سے دنیا سہل ہے میر کا سمجھنا کیا ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے انٹیوشن تخیل ذہن کی بلندی ذہن کی گمشدگی عجیب و غریب دلس مکاری میر کرتا ہے جس کو عام نقاد عام انسان نہیں ہاں میر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں جہاں مسجد کی سیڑھیوں پر تو ایک زمانہ تھا کہ تعلیم و تربیت بھی ہوگی ایسی جیسی ایک صاحب زوق جو ہمارے آہد کا بڑا شاعر ہے اہم شاعر ہے اور اپنا دیوان بھی نہیں چھاکتا کونے ہو فرد احساس تو ایسی تربیت جہاں مسجد کی سیڑھیوں پر بھی ہوا کرتی میں آپ کو ایک با کیا سنوں جب لکھنو گئے تو کسی زمانے میں کچھ علماء کچھ بڑے لوگ کچھ صاحبہ نے فہم ہو سکا میر صاحب سے ملنے گے کنی کٹ کٹ آئی ماما آئی چٹائی بچھا گئے وہ زمانہ کا صحبہ ہو ان کو بٹھایا تھوڑی دیر میں آئی اوکہ تازہ کر دی اوکہ سب باری باری پھیتا میر صاحب اپنے پگڑی لگا کے اور تلوار بانہ کرتے تھے اپنی اور بڑا کرتا اپنے آپ اتاب کے ساتھ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے باب و رام سکس ہے نا انہوں نے پرانی تصویروں کے البم کے چار پانچ دس صفے مولانا آزاد سے انٹروڈکشن لکھوا کر چاپے تھے اس میں میر کی تصویر آپ دیکھئے کس تھسے سے بیٹھے ہیں کھڑکی بھی ہے باغیچہ بھی دیکھ رہا ہے اور کہتے ہیں زندگی بھر انہوں نے کھڑکی کھول کے باہر کا منظر نہیں دیکھا فرصتی نہیں تھی شیر سے اور بھائی ایسے شیر کیسے لٹھ لیے چلتے ہو تو جمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہارہ ہیں پھول کھلے ہیں پاتھ رہے ہیں کم کم میدیسن گاہ سنوی بہرحال امیر صاحب سے پیدر ادھر کی باتیں ہوئی ہیں صحت کیسی ہے حال کیسے آئیے پھر پوچھا کچھ کلام اشیاط ہو اب جیسے فرص بھائی آسانی سے کسی کو سناتے جائیں تو اکتال ٹول دیا کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں کچھ انہوں نے پیرے سرار کیا کہ ہم سب اسی لئے تو آئے ہیں حضور کے کلام سے فیضیاب ہو میر نے کہا میرا شیر سمجھنا آپ کی حقات نہیں برا نہ مانی کہلے لگے حضور انوری کو پڑھتے ہیں خاقانی کو پڑھتے ہیں نظامی کو پڑھتے ہیں ظہوری کو پڑھتے ہیں عرفی کو پڑھتے ہیں بے دل کو پڑھتے ہیں فردوسی کو پڑھتے ہیں حافظ کو پڑھتے ہیں آپ کا کلام کیوں نہیں سمجھیں کہنے لگے کہ ان کے لئے ڈسٹنیریاں موجود ہیں ان کے لئے لیکسکون ہے ان کے لئے انسیکلوپیڈیاں ہیں ان کے لئے گرامر کی کتابیں ہیں شرحیں موجود ہیں میرا کلام سننے کے لئے جابہ مسجد کی سیڑھیاں شرط ہیں اور ان سے آپ مہتو وہ کیوں میں آگے چل کے وقت ہوا تو بتاؤں کہ کیوں کہا کہ آپ میرا کلام سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں میر تقی میر اٹھا سترہ سو تئیس میں آگری میں پیدا ہوئے تھے ان کا بچپن برج کے علاقے میں گزرا وہ کسی کو کسو لکھتے ہیں کبھی کو کبھو لکھتے ہیں کیجئے لیجئے دیجئے کو کیجئے لیجئے دیجئے اور اس طرح کے بہت سے برج باشا کے لفظ انہوں نے کھڑی بولی میں ریختہ میں کھاپا دی اور یہ بھی ایک جگہ لکھا ہے معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا ولی کے اثرات سے دلی میں خضل شروع جبکہ قائم کا شیر ہے قائم میں غزل طور کیا ہر شہر اس زمانے کا اپنے کو بڑا شہر کیا سودا کیا قائم کیا بیر اثر کیا خواجہ میر دن کیا میر سوز سوز جو نواب عاصف الدولہ کے استاد ہوئے قائم میں غزل طور کیا ریختہ برنا ایک بات لچر سی بزبانیں دھکنی تھی مگر میر لچرنی کہتے ہیں سودا نے کہا یہ سنگ ریزہ ہوا ریختہ درے ادن مجھ سے میں نے اس کو ادن کا میرہ بنا دیا میرہ سے کوئی بنا دیا میر کہتے ہیں معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا اس میں برچ کے اثرات کھڑی کے اثرات عبدی کی کاش وقت ہوتا یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مجھے اسی میں چاہیے کہ میر کی زبان پر کپتگو کی جائے میر کی زبان میں جو نارد صاحب کہا جاتا ہے کہ زبانی روایت کے شاعر ہیں یا کنورسیشنل ورڈز کے شاعر ہیں تو یہ بالکل ماں اس کی طرف باتیں ہماری جانتے ہیں میر کہتے ہیں شیر میرے ہیں سب خواص پسند جو صفیسٹیکیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی میرے قدردان ہیں میرے شیر کو سمجھتے ہیں پر مجھے گفتگو عوام سے خواص پسند کہا یہ ہے کہ نواب آصف الدولہ کو انشاء نے بتایا ایک دن نواب کی سواری تحسین کی مسجد سے گزری چوک لکھنا ہو میر سیڑھیوں بیٹھے ہوئے تھے پھٹے ہال تو سب اٹھ کھڑے ہوئے سب نے سلام کیا میر نہیں اٹھے نواب کی سواری گزر گئے انہوں نے انشاء سے پوچھا یہ کون گستاخ شخص تھا جو ہماری شان میں ہمیں سلام کرنے کیلئے بھی نہیں تھے کہ لیکن صاحب ان حضرت کے بارے میں کئی بار گفتگو آ چکی یہ وہی میر تقیبیر ہے جن کا میں آپ سے ذکر کرتا اگلے دن نواب صاحب نے دس ہزار روپے ایک شاہی چوبدار کو دے کر میر کے گھنے میر نے لوٹا دی کہ نواب سے کہنا ایک شاعر کو اگر کچھ عطا کیا جاتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کیا وہ خود چل کے نہیں آ سکتے تھے اس کے بعد ان کا تقرر ہو گیا نواب صاحب کیا حالانکہ میر سوز ان کے استاد تھے ایک دن میر نے میر سوز نے اپنا کلاب پڑھا ایک خزل دو خزل دی بہت دات دی نواب صاحب جناب جب محفل ختم ہوئی میر نے ان کو کونے میں گھیڑ لیا کہ سالح یہ تمہاری حمد ہے میرے موجود کی میں تم خزل پہ خزل پڑھ رہے ہیں نواب صاحب سے جا دے اور کہا تمہارا مقام تمہارا شیر پڑھنے کا مقام وہاں ہے جہاں لونڈیاں کچن میں ہانڈی چولا کرتی ہوں تم باتوں کے شاعر ہو اور ہانڈ کولیاں کا لفظ لیا ہانڈ کولیاں جہاں ہانڈ کولیاں کرتی ہوں اور نواب کو وہ احساس کرانا چاہتے ہیں کہ میر میر تھا ایک دن گئے یاد فرمایا حکم تھا دیکھا کہ نواب ہاؤس کے کنارے کھڑے رنگدار مچھلیوں سے کھیل رہے ہیں ایک چھڑی ہے ان کے پاس یہ لائی چمکدار ان سے مچھلیوں سے کھیل کہا ارشاد فرمایا میر کیا کرتے ہیں غزل شروع کی ایک شیر دو شیر نواب مچھلیوں سے کھیل ہیں پھر کہا حضور کچھ توجہ ہو تو ارز کرو نواب نے کہا جو شیر متوجہ کرنے لائق ہوگا وہ میں سن لوں گا میر نے پرچا لے بیٹا جیب میں گا گھر چلے نوکے چھوڑ ملازمت چھوڑ کہ آپ مچھلیوں سے کھیلیے آپ شیر سننے میں اس شیر سے یہ بات دکھ لیتی شیر میرے ہیں سب خواز پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے مجھے گھڑی سے ڈر لگا گھڑی آپ کو تھوڑی سی تاخیت تو ہوگی مجھے شروع کرنے میں جمع جانے آپ کی توجہ بس میرے ساتھ کیونکہ میر بہت دھوک ہے بہت شاید شیر میرے ہیں سب خواز پسند پر مجھے گفتگو عوام سے جہاں مسجد کسی پوری دنیا آگے آگے ایک جگہ لکھا ہے قیامت کا سہنگا مرسی ہے لکھ لکھ کے دیئے دلی کے کئی لوگوں کو اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ سب کے پاس دلی میں شخص کے پاس آگے آئے گا شیر میری نشانی موجود ہے جلوا ہے مجی سے لبے دریائے سخن پر شاعری کے دریاء پر اس کے کنارے میری شاعری کے سیکھوں رنگ بکھتے پڑے ہیں صد رنگ سو رنگ رکھتی ہوئے ہیں میری موجھ ہے میں طب رواں ہوں میں ایسی طبیعت رکھتا ہوں جس میں رواں ہی ہے خدا کی قسم بات شیر ایسے سنیس ایسے سادہ ایسے آسان ہے لگتا ہے کہ ان میں کچھ ہے ہی نہیں مگر وہ اتنے گہرے اتنے گہرے خوش ہے دیوانگی امیر سے سب کیا جنو کر گیا شعور سے وہ کیا شعور سے ہائر انٹلیکٹ سے بلند عقل سے تخلیقی بلند عقل سے اپنی تخلیقیت کہ جوہر سے وہ ایسے ایسے شیر لکھ گیا کہ لوگ اس کو ان میں جنون کی جنون ہے وحشت کی اور جنون کی قیفیت پائی جاتی ہے سنہ ہے سب خوار ہاں وہ مصرہ ہے میر سنہ ہے ملو اس سے دیکھو باتیں تو کیا بناتا ہے بناتا باتیں لیکن سنہ ہے سنہ کا مطلب یہاں کالی گھٹ ٹھکائی کرنے والا کالی گھٹ جوہری دیکھو کیسا جوہری ہے سنہ ہے سب خوار جس میں جتنا بڑا کوئی جوہر ہو لوگ اس کے اس سے حسد کرنے اس سے جلتے بھی کیونکہ ان کے پاس تو وہ قیفیت نہیں ہے میر سنہ ہے he is a great artist سنہ ہے سب خوار کوئی پوچھتا نہیں ان کو قدردان نہیں ملتے ازاں جملہ ہوں میں بھی ہے ہے بڑا اس میں جسے کوئی ہونر آوے ہے ہے بڑا اس میں کوئی ہونر لیتے ہی نام اس کا وہ اپنے کو میاں کہتے ہیں اکثر کئی غزلوں کی ردیف میں آئے لیکن کسی شاعر کو جرت نہیں ہوئی اردو غزل میں کہ اپنے آپ کو تعلی کی اجازت ہے تخلص کے ساتھ وہ صاحب بھی کہے میر اپنے کو صاحب بھی سنیئے لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے اے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا پری آئی نا خواب میں سوتے سے چونک چونک یہ صاحب کا لفظ یا میر کا لفظ میں ایسا لگتا ہے میر نے تنس کی جو آزا تلین شکل ہوتی کہ اپنا وضا خدا پڑھا ہے تو اپنے اوپر مسکرانے کی جو کیفیت ہے آپ کو لگتا ہے یہ الفاظ صاحب و میر میر کے کئی لفظ کئی طرف اشارہ کرتے ہیں طرفیں رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر کیا کیا کہا کرے ہیں زبان سخن سے ہم ایک ایک لفظ چار چار مہاری رکھتا ہے آگے چل کے میں راز کھوڑوں گا کہ کس طرح سے میر کی اوپری سطح عوام کے لئے سب لوگ آپ انجائے کر سکتے سادھ اچھ ہے لیکن اس کے نیچے لیئر اپان لیئر ڈیپ سٹرکچر سادھ کی کے التباس پیدا کرتی سادھ نہیں سادھ نہیں دھوکہ مات سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکال آسان ہے کوئی پھر میر کی شاعری کی حسن اور خوبی ایک دو میں اس کو غالب کے لئے بھی استعمال کیا ایک دو ہوں تو سہر چشم کہوں میرے معشوق کی خوبصورتی ایک جادو ہو تو میں کہہ دوں یہ آنکھوں کا جادو ہے نہیں کارخانہ ہے وہاں تو جادو کا پورا خسل اس کا جادو کا پٹا رہا ہے ہم رہے عمر بھر شرابی سے دل پرخوں کی ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ذلفوں کے سب حصیر ہوئے اردو میں معمولی ضمیر ہیں تو تم اس کئی کئی معنی رکھتے اس کی ذلفوں کے سب حصیر ہوئے مشوق کی اف کورس ریختہ کی اف کورس اردو کی ذلفوں کے سب حصیر ہوئے اف کورس غزل کی ذلفوں کے سب حصیر ہوئے جتنے چاہیں آپ حصے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس کی ذلفوں کے سب حصیر ہوئے یہ سب کی سب چیزیں کہاں سے آئی تھی میر پندرہ سال کی عمر میں بلی آئی اصل میں آئے نہیں تھے گھر سے نکالے گئے اور عشق کی وجہ سے اور ہمارے ہاں تو جائنٹ فیمیلی سسٹم ہے اور اس نام میں تو یعنی ذات برادری میں بھی گھر میں بھی خاندان میں شادی ہو جاتی تو کسی چچہ ذات بہن سے ان کا ایسا عشق ہو اور ان کے سوتیلے بھائی کی وہ بہن تھے یا رشتہ دار یا بھال جی تھی تو یہ بات جب خاندان میں پھیلی اور یہ پندرہ سولہ سترہ سال کے اور بڑی رسوائی ہوئی تو میر کو کہا گیا کہ آپ دل لی جائیے اور خان عارضوں مامو ہیں ان کے گھر پہ ٹھے بہت بڑے سکالر میر نے ذکر میر میں صرف یہ ذکر کیا مجھ پر دیوانگی کا دورہ پڑا اور چاند میں مجھے پری دکھائی دیتی تھی لیکن خون کشید کیا گیا دوائیں دی گئیں جبو اور میں ٹھیک ہو جھوٹ ہے آخر عمر میں لکھڈو میں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسنوی لکھی ہے کوئی مشکل سے دو سو شیئر کی اس میں سچی بات کہہ دی اس کے پانچ شیئر سنوی زمانے نے رکھا مجھے متصل یہ اس عشق کی طرف شانہ ہے پراغند پراغندہ روزی پراغندہ دل پریشان دکھ وطن میں نہ ایک صبح میں شام کی نہ پہنچی خبر مجھ کو آرام کی زمانے نے آوارا چاہا مجھے میری بے کسی نے نباہ مجھے چلا اکبر آباد سے جس گھڑی درو بام پر چشم حسرت پڑی کہ ترک وطن پہلے کیوں کر کروں آگرہ کیسے چھوڑوں خاندان کیسے چھوڑوں مگر ہر قدم دل کو پتھر کروں جگر جور گردوں زمانے کے ظلم سے خون ہو گیا مجھے رکھتے رکھتے جنو ہو گیا ساس پاگر ہو گیا مجھے رکھتے رکھتے جنو ہو گیا نظر آئی ایک شکل مہتاب میں راتوں جب سوتا تچان پری نظر آئی پری تمثال چہرہ نظر آئی ایک شکل مہتاب میں وہی ایک صورت نہیں کمی آئی جس سے خورو خواب میں نین غائب ہو گئی کھانا پینا غائب ہو گیا اسے دیکھو جی دھر نظر میں کروں اسے دیکھو جی دھر کروں میں نگاہ وہی ایک صورت ہزاروں جگہ ہر جگہ وہی صورت وہی چہرہ نظر آتا تھا آہا کیا شیر ہے سراپا میں جس جا نظر کیجئے سر سے پیر تک وہ ایسی مجسم خوبصور جس جس نظر کیجئے وہی عمر اپنی بسر کیجئے یہ جی چاہتا تھا طبیبوں کو آخر دکھایا مجھے نہ پینا جو کچھ تھا پلایا مجھے زہر جیسی دوائیں لگی جان سی آن آزا کے بیچ کوئی روز رہنا تھا دنیا کے بیچ نہ دیکھا کبو میر پھر وہ جمال وہ صحبت تھی گویا کہ خواب و خیال مسلمی کا نام ہے خواب و خیال مگر جھوٹ بولا یہاں پہ وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے ذکر بیر میں تو کہہ دیا فخر دن نے پیسہ خرچ کیا اور میں صحتیاب ہو گیا فارسیہ میں پڑھتا نہیں دیر لگے گی بہار بے خزا نے لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہے جذب و جنہوں کی کیفیت باقی رہی اب بتائیے نواب کی نوکری چھوڑ کے اس زمانے کے دس آزار روپے دس لاکھ ہو کیوں بے اشرف بے دماغ تھے ایک مسئلہ بھی انہوں نے لکھی اجگر نامہ اس میں اپنے زمانے کی جتنے شاعر ہیں کسی کو کتا کسی کو بلی کسی کسی کو چھچوندر کسی کو مکی کسی کو مچت اور اجگر سب کو کھا جا سب کو کھا جا آجگر اس لیے آستہ 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 نام پڑھا ان کا کہ خدا سخن اردو کی شاعری کے خدا اور حقیقت ہے وقت نہیں میرے پاس کہ میں آپ سے عرض کر سکھ ہوں لیکن کیا غالب اقبال تک فیض تک میر کی لفظیات سے کا فیضان پہنچ دائیں اور عشق ان کے والد اور ان کے چچا دونوں گہرے صوفی تھے ریکٹسنگ میسٹک اور بھگتوں سے جوگیوں سے بھی قرابت داری تھی نصیت کی آخر میں مرتب کہ بیٹا اے پسر بیٹے عشق بے ورز اس عشق کو بھرتے رہنا عشق است کہ دری کار خانہ متصرف است عشق ہے جو اس دنیا کے کار خانے کو چلا رہا ہے تو عشق یا مرد عورت کا یا بہن بھائی کا پیار ہے دیمی دیمی نصیت ایسی ایسی دیمی ایسی دیمی خانہ جو دیمی ایسی سیٹلائیت ایج چاہے سورج ہے چاہے دھرتی ہے عشق سے نظمِ کل ہے یعنی یہ وہ عشق ہے ڈائنم ہے میر کے شئر عشق کوئی ناظم ہے خوب ہر شئے جو یہاں پیدا ہوئی ہے موضوع کرلایا ہے عشق ظاہر باطن اول آخر پائیں بالا عشق ہے سب نور و ظلمت مانی و صورت سب کچھ آب ہوا ہے موجزنی ہے سمندر کی کہتے ہیں طوفان سٹار موجزنی ہے میر فلکت ہر لجہ ہر موج ہے طوفان زا سر تا سر ہے تلاتو مجد کا تغیادی سنامی سر تا سر ہے تلاتو مجدس کا وہ عاظم دریا ہے عشق عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو تو پاگل کیوں نہ ہوتا یہ دیوانگی اور جذب جنون کی قیفیت عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق کون مقصد کو عشق بن پہنچا عارضو عشق مدعہ ہے عشق یہ ہے میر تقی میر کی شاعری کے پیچھے جو آگ دہکتا وہ آتش قدہ ہے تخلیق کا وہ عشق کے استثمت عالم عالم عشق و جنو ہے دنیا دنیا مولا بخزاب دنیا دنیا تحمت ہے یارم دوستوں کو بھی سنا دیجئے دریا دریا روتا ہوں میں سہرہ سہرہ وحشت ہے استخان ہڈیاں کانپ کانپ جلتی ہیں عشق نے آگ یہ لگائی ہے شیر سنیے کہتا تھا کسو سے کچھ تکتا تھا کسی کا کل میر کھڑا تھا یہاں سچ ہے کہ دیوانہ تھا دیوانگی کے احسار ساری اون تک ہے دبی تو انہوں نے پہلا دیوان آگ ہی آگ ہے تیسرے چوتھے میں آگ پانچویں اور چھٹے میں البتہ آپ کو آگ سرد راکھ میں تبدیل ہوتی ہے چھوڑے جاتے ہیں کسی کا اتباہ نہیں کیا میر کی دیوانگی اس کی اپنی تھی عشقہ تصور اس کا اپنا یہ بازے سپر جینئس اب دیکھیں کتنے آسان لفظ ہیں کیا ظالم شیر ہے چھوڑے جاتے ہیں دل کو تیرے پاس چھوڑے جاتے ہیں دل کو تیرے پاس یہ ہمارا نشان ہے پیارے یہ ہمارا نشان ہے پیارے اور آپ کی بات برکا دیکھیں فارسی شاعری جب تک آئی تو امرد یعنی لونڈا ماشروب تھا یہ ہندوستان میں کھلی کیفیت ہے کہ سیکس اور سنسکرت سے برج ہندی کھڑی عوضی تک ہوتی ہے اور ہمارے غزل کے شورہ کے ہاں یہ چیز ساف نظر آتی ہے گوند کے گویا میرکہ چھے رہے گل کی پتی کیا تصویر بنائی ہے رنگ بدن کا میرے ماشروب تب دیکھو جب چولی بھی گئے پسینے میں چولی کون پہنتا ہے اور شیر سنیے برکا اٹھتے ہی چاند سا نکلا اور کیا شیر ہے برکا اٹھتے ہی چاند سا نکلا سو تو نکلا داغ ہوں اس کی بے جابی کا اس کا مقصب نکالی ہے پردہ ہی ہم نے دیکھا پردہ بھی ہوتا تھا نام احرم سے پردہ ہی ہم نے دیکھا چہرے پہ گاہ ہو بے گاہ اتنا بھی مو چھپانا کچھ خوشنما نہیں ہے تھوڑا سا تو جلوہ ہمیں بھی دیکھنے دو اور ایک شیر سنیے صاحب کیا قیامت کا شیر ہے اُو زمانے گھر میں نل نہیں ہوتے تھے کتل خانے نہیں ہوتے تھے دریا پہ جاتے تھے نہانے دلی بھی جمنا کے کنارے اور آگرہ بھی جمنا کے کنارے تاج مہد جمانا دوبے اچھلے ہے آفتاب برد بھائی اس نے دیکھا ہے تجھ کو دریا پر سورج نے تجھے نہ آتے ہوئے دیکھ لیا ہے اس وقت سے ڈوبتا ہے اچھلتا ہے ڈوبتا ہے پھر برتا ہے ماشق کا جلوہ دیکھا ایک شیر عجیب غریب ہے عجیب غریب ہے وہ شیر جو انیس اور احمان صاحب کہاں ہیں جو شیر جاناں تھا انیس بھائی اس کنجے لب کے اس کے ہونٹوں کے کناروں پر اس کے کنجے لب پہ چپکے ہوئے موں کو رکھ کے ہم اس سے پہلے تو بوسے کی طلب جب بوسہ ہم مل گیا خاموشی سے ہم نے ہونٹ چپکا دی اس کنجے لب پہ چپکے ہوئے موں کو رکھ کے ہم دلچسپ اس مقام میں حرف و کلام کیا دلچسپ اس مقام میں حرف و کلام اچھا اور سنیے معشوق بھی بولتی ہے میر کے اشاروں معشوق بھی بولتا ہے کہیں کیونکہ اردو میں یونیورسل تارمس ہے کھینچا بغل میں میں جو اسے مست پا کے رہا تھا یہ وہی اس سے نکلا تھا ہم رہے ہم بھر شرابی سے دل پرخوں کی کلابی سے تو شراب پیا دونوں مل کے کھینچا بغل میں میں جو اسے مست پا کے رات پردائی کہنے لگا کہ آپ کو بھی اب نشا ہوا کہاں تک میر کے تغذل کی داق دی جائے وہ تو بہت ہی مشہور قطع ہے نازکی اس کے لب کی پنکھڑی آپ سب کو یاد ہوگا پنکھڑی گلاب کیسی ہے میر ان نیم باز ادھ کھلی ہوئی آنکھوں کی ساری مستی شراب کیسی ہے سادے سیمی چاندی جیسے اس کے ہاتھ سادے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کے چھوڑ دیئے اس نے وعدہ کی آپ نہیں شام کو سب کے سامنے بھی یہاں لوگ دیکھیں سادے سیمی اس کے دونوں ہاتھ میں لا کے چھوڑ دیئے بھولے اس کے قول قسم پر آئے خیال خام کیا دس منٹ تو میں لے لوں گا لنڈ سے پندرہ منٹ پہ ہاتھ بھی کھا لیتا ہے آنیس بھائی شیئر سنیے گا نازو کی اس کے لبکی کیا کہیے پنکڑی گلاب کیسی ہے میر ان نیم باز آدھ کھلی ہوئی آنکھوں کی ساری شراب کیسی ہے پڑ چکا ہوں سادے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کے چھوڑ دیئے بھولے اس کے قول لوگ قسم پر ہم نے خیال خام کیا ہم سے خلطی ہوگی چھوڑنا نہیں چاہیئے ایسے آہوے رام خردہ آہوے رام خردہ وہ حیرن ہوتا ہے جو شیئر کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے کان کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں چمکنے لگتے ہیں آہوے رام خردہ وحشت کھونی مشکل سہر کیا اجاز کیا ان لوگوں نے جادو کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا ہم تو رام نہیں کر پائیں کد کھینچے ہے جس وقت تو ہے طرف بھلا تو کہتا ہے تیرا سایہ پری سے کہ ہے کیا تو پری کا سایہ ان جو میں محورہ ہے خیر شیئر تو ایک سے ایک جب تغزل ہی کی کیفیت جی چاہتا ہے عیش کریں ایک رات ہم تو ہو جاغنی ہو گلابی شراب ہو تو عشق نمٹ گیا اب ذرا میٹا فیسیک تھوڑے سے میر تصوف اور بکتی کی روایت کا شاعر تھا ماہیت دو عالم ہستی اور نستی لوگ پر لو ان کی سچائی ان کی حقیق ماہیت دو عالم کھاتی پھر ہے غوت جیسے بالکل اسی وقت کائنات جو ہے بلیک ہول سے ماہیت دو عالم کھاتی پھر ہے غوت ایک قطرہ خون دل جے توفان ہے زبان رکھ کیا شیر زبان رکھ غنچہ سا اپنے دہن میں اپنا راز کبھی افشا مت کیوں کہتے ہیں کبھی کبھی زیادہ بولنا ٹھیک زبان رکھ غنچہ سا جیسے غنچہ اپنے پتوں کو سمیٹے رہتا ہے مو کو بند رکھ بند ہی مٹھی چلا جا اس چمن میں کسی اردو کے بڑے سے بڑے عالم کو آداب کرنے کو تیار ہوں جو ثابت کر دے کہ یہاں مٹھی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ آئے تو کیا شیئر قائم رہے گا ہندی اور اردو کا جو رشتہ ہے خون اور ناخن کا ناخن اور گوشت کا آپ ناخن کو کھیج نہیں سکتے گوشت پھر ہو گاتا ہے ستر فیصد اردو اردو ساری گرامر ہنڈرڈ پرسنٹ اردو کا ور ہندی ہے عربی فارسی سے لیا ہمارا انتیازی نشان ہم اس پہ فخر کرتے ہم نے اس کو ابزارب کیا ہم نے اس کو انڈین آئیز کیا ہم نے اس کو ہندی آیا ہے ہم نے اس کو اپنا پنایا اور دور کئی جگہ تلفظ بدل گیا کئی آوازیں ہم نے زم کر دی صرف چار سپائرنٹ آوازیں عربی فارسی زبانوں سے جو آئی تھی جس سے ان کا بھی اتنا کمال ہے کہ غزل گجل ہو جاتی ہے لیکن ہم نے کتنی آوازیں کا اضافہ کیا ریختہ نے کھڑی بھولی نے اردو میں سارے سارے تا 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 پوری پٹی اور ان کے حکار روپ تھا ہاتھی میں تھا مہاتمہ بدھ کو ایران میں فارسی میں بدھ نہیں کہہ سکتے دھا نہیں آئے دھا تا میں بدل جاتا ہے بدھ وہی بدھ معشوق بن گیا کیونکہ بولتا نہیں ہمارا معشوق کم سخن ہے اردو کا اس نے ایک امیجنری ہے ایک کہانی ہے جو ہمیشہ اگر بولنے لگ جائے وہ اصل میسر آ جائے تو کہانی چلے گی کیسے تو یہ جو کشش ہے وہ بدھ اس لئے کہا گیا معشوق کو کہ بدھ مورتی خوبصورت بھی ہوتی ہے اور مورتی ہوت بھی نہیں کھولتی اور مورتی بولتی بھی نہیں اور ایسے بہت ہوتی لفظ ہے وقت نہیں بتانے جن کو ہم نے اردو میں جذب کیا اپنا بنایا ساٹھ ستر ستر فیصد ہندی بیس تیس فیصد جذب کی حضم کر لیے ہم نے اتنا عورت اور مراتی میں جتنی کوٹ کی ٹرمز ہیں کیا مقدمہ کیا انصاف کیا وکیل کیا جرہ اور جتنی ریونیو ٹرمز ہیں وہ سب کی سب فارسی آج تک کوئی سپریم کورٹ بھی اب جو کوشش ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زبان کو بدل نہیں سکتی زبان عوام کے پالے میں جنتہ کے پالے میں جو بولیں گے زبان وہ بنی زبان ایک دریا کی طرح ہے دریا کا پانی اگر آپ میں سے کسی نے صدار پڑی آرمن ایس کی نوبل پرائی تو اللہ کہتا ہے اس سے صدار سے وہ کہتا ہے تمہیں اتنی شانتی ایسا تمہارے چہرے پر نوشنی میں دیکھتا ہوں نور دیکھ وہ کہتا ہے وہاں پلیا پر بیٹھ جاؤ دریا کی باتیں سنو دریا گریتا گونتا جھاگ اڑاتا وہاں آتا ہے کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے اسی دریا کے پانی میں جب آپ نے ایک بار پیر رکھا آپ دوسرے سیکنڈ میں اس پانی پر بیر نہیں رکھ سکتے یہ زندگی ہے سبات ایک تغیر کو ہے زبان ٹائم ہے پاسٹ پاسٹ جو ہے میں اس وقت جو مومنٹ ہے پاسٹ بن جائے ہر دوسرا مومنٹ جو میں بوڑتا ہوں پاسٹ فیوچر فیوچر آتا ہے امیجیٹلی پریزن بنتا ہے اس کے بعد پاسٹ پاسٹ پر میری کوئی گریفت نہیں فیوچر پر کوئی گریفت نہیں انسان مومنٹ میں جیتا اور اور شائری بھی مومنٹ کو عمر بنا دی اپنے تخیلی تجربے سے آج میر کو مرے ہوئے میر کی پیدائش کو سترہ سو تیس اور اور چند سال میں بیسویں صدی کے تین سو سال میر کو پورے لیکن اس کے شیر زندہ اس کا تخلیقی لمحہ زندہ ہے کیوں کوئی تو آج انسان کے سب کانشس یا انٹویشن یا کریئیٹیویٹی میں ایسی ہوتی ہے کریئیٹیویٹی اتنی ہی بڑی ہے جتنا کہ کوئی نوبر لاریٹ سائنس دور اس میں بھی وہی خوشی ملتی ہے جو کریئیٹیویٹی کے لمحے خاص میں شاعر کو ملتی وہ بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور آئینسٹائن کی جو سچائی ہے آپ کو پتہ ہے آپ میں سے کسی نے آئینسٹائن کے دو پیپر پڑے تھیوری آف جرنل ریلیٹیویٹی اور تھیوری آف ریلیٹیویٹی سپیشن ریلیٹیویٹی وہ سارے کے سارے ہائیپو چھٹیکل ہیں کریئیٹیو ہیں ساٹھ ستر سال کے بعد ان کی سچائی میتیمیٹیکل کونٹم کی ثابت دوسرے سائزتانوں مکی تب اس کو نوبل پرائز دیا گیا تخیل تخیل زندہ رہنے واردی چیز ہے مائیت دو عالم کاتی پیرے گوتے یا قطرخون دل جیئے دھاں دھاں میں وہ زبان رکھ غنشا ساں وہ بھی سنا چکا بندی مٹی کا اجاز کیا ہے ہندی اردو کا جوڑ وہ بھی سمجھا جو ہاں آخری چیز لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آہستہ سانس لو اس دنیا میں رہنا ہے گھڑی مد دیکھئے میرے بھائی آپ میرے سامنے بیٹھیں میں تو بھول گیا میں کون ہوں ہم کھا میر ہی میر ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے میر اور لے سانس بھی آج سانس نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گئے شیش گلی یہ دنیا شیش گر کی دکا پرانے زمانے میں جب بوتل بناتے تو جیسے کمہار بناتا کچھ مٹی سے گڑا بناتا سرائی بناتا پیانا بناتا تو شیش بر پھونک مارتے تھے اور شیش کے ضروف اور پیانے اور شراب پینے کے ضروف اور ساقی کا پیانا ساقی کی بوتل اور سرائی اور مینا اور جام آفاق کی اسکار گئے شیش گری کا کام بہت مشکل ہے کس کو کہتے ہیں اندرہ سے یہ سنیا کس کو کہتے ہیں اور یہ روایت بھی میر سے چلیے غالب سے ہوتی ہوئی بلکہ بے دن سے ہوتی آج تک فیض ہوں گلزار فیض تے گلزار ہوں جاوید اختر لیدہ فاس بیچارے گزر گئے جون ایلیا گزر گئے کس کو کہتے ہیں نہیں میں جانتا اسلام و کفر اسلام کیا ہے میں نہیں جانتا میر کہتا کفر کیا میں نہیں جانتا دیر ہو یہ کعبہ مطلب مجھ کو تیرے در سے میر کے دین مذہب کو فردوائی سوچ رہے ہوں گے کنارنگ اس شیئر کو کیسے بھوچ گئے یہ سب سے مشہور سگنیچر سگنیچر برس میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہو کہ تو مسلمان ہے کہ ہندو ہے سکھ ہے کہ سائی سال پوچھتے ہی ہو میر کے دین و مذہب کو تو پوچھتے کیا اس نے تو کشکا کھیچا تلک لگایا کشکا کھیچا دیر میں بیٹھا مندر میں بدخانے میں کب کا ترک اسلام کیا کس کا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہی سے سلام کیا آج تو جوانی چڑھتے ہی عورتیں بھی اور لونڈے بھی حج کو جاتے ہیں کوئی مغل بادشاہ حج کو نہیں لوگ زہمت ہی نہیں کرتے تھے میر کہتے ہیں کوچے کہ اس کے باشندوں نے خدا کے اللہ کے سب کو یہی سے سلام کیا اور مجمست کو یہ شیئر سنیئے بھرد بھائی کیسا سخت ہے مجمست کو کیا نسبت امیر مسائل سے یہ فقہ وقہ مولویوں کے اور فتوے اس شیئر پر جو میں نے ابھی سنایا کشکہ کے انشاء اس زمانے میں احمد وراز جیسا کوئی شاہ جا کوئی اور کفر کا ایک فتوہ کئی فتوہ سر اڑا دو بس گولی مار ختم کر مجمست کو کیا نسبت امیر مسائل سے مذہبی بسنوں سے مو شیخ کا مسجد میں میں رکھ کے مسل ڈالا جیسے مسالے کو پیستے ہیں میں نے شیخ کے مو کیا شاعر ہے صرف عشق دنیا کے رازوں کا شاعر ہے اور ایک شیر سنا کر اس سبجٹ کو ختم کرتا ہوں وہ کیا شیر ہے یاد رکھی گا گھر جا کے سوچ گا یا میدی حسن کا سوچ آسان سے آسان لفظ لیر لیر دیر کو چھوڑ یعنی مندر کو بدخانے کو چھوڑ جہاں خوبصورت مونتی ماشوقی ماشوقی پریائیں پریش دیر کو چھوڑ کعب آی امیر سب نے کہا سالے کعب جاؤ کعب جاؤ کعب جاؤ دیر کو چھوڑ کعب آی امیر جس کو چاہے خدا خراب کرے اور میرے پاس وقت نہیں ہے خراب کے کئی معنی خراب کے معنی خرابہ بھی ہے جنگل بھی ہے دشت بھی ہے خراب ہونا بھی ہے زلیل ہونا بھی ہے ہیں فضول ہونا بھی ہے اور خراب کے معنی خرابہ کے معنی میخانہ بھی ہے شراب پینے کی جگہ مست و خراب کہتے ہیں جب آدمی نشہ میں ہوتا ہے دیر کو چھوڑ کعب آی جس کو چاہے خدا خراب کرے میٹا فیزیکل ختم اور اب ختم کرنا چاہیے پانچ منٹ زیادہ ہو گئے ہیں پانچ منٹ اور آپ انہائد کر دیجئے کر دیجئے باہب اچھی گفتگو ہوئے ہیں میں آپ یعنی کچھ ہی رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے سبجک کچھ نہیں تھا میر کے تغزل کا جو ہے میر کیوں زندہ ہے آج تک کریٹیویٹی اور کیوں خدا سخانہ ہے اور کیا اطلس مکاری ہے ان کی شاہری کیسی سادگی کیسی دھوکہ دیتی ہے کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے کوئی سادہ اردو میں کہتے ہیں بے بھو جس کی دماغ کی تخلی بلکل ساب کوئی سادہ ہی اس کو میر کو سادہ کہے ہمیں تو لگے ہے وہ ایار سا ہمیں تو لگے ہیں وہ بڑا چالاک وہ بڑا بدبار شاہر ہے وہ واقعی میر دھوکے بادشاہر ہے اور ایک واقعہ سناتا ہوں پندرہ سال کے تھے اور خانہ آرزو جو محمود تھے ان کے ستہلے ان کے گھنٹے رہے ہوئے اب سادہ ساری عمر سادہ کا سایہ میر پر لہرہ دارا کیونکہ ان سے دس پندرہ سال بڑھتے وہ بہت مشہور ہو گئے میر آئے آگ کی طرح ان کی آواز دلی میں پھیل گئی لیکن اس وقت ان کے معامو بہت ایران ہوئے خانہ آرزو سادہ نے غزل پڑھی آپ کو تو معلوم ہے سب چمن میں صبح جو اس جنگ جو کا نام لیا سبا نے تیغ کا تیغ کا آبِ رونہ سے کام لیا بڑی واہ 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 سبان اللہ سبان اللہ میر پندرہ سال آگرے سے آئے تھے زخم تازہ تھا دیوان کی تھے آزار پیدا ہو جو کھڑے کھڑے میر نے اسی زمین میں آپ زمین زمینوں میں زمین آپ نے کتاب لکھ کی ہمارے لکاس مختال ہمارے آگے ہیں آواز لفظ دیکھیں تیرا جب کسی نے نام لیا دلِ ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام بالکل لگ لگ جائے اور خانہ آرزو نے کہا فرطِ خوشی سے اچھل پڑے ماما خدا چشمِ بد سے محفوظ رکھے اور وہ شخص کچھ ہی برد یہ غزل ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا دلِ ستم زدہ پہلے دیوان میں نو شیر کی موجود ہے اور کتنا الگ لہجہ ہے یہ سودا سے اور بعد میں آنے والے غالب سے میں صرف اس کے دو شیر آپ کو سنانا چاہتا ہوں الٹی ہو گئیں نہیں یہ دوسری غزلیا الٹی ہو گئیں سب تدویریں کچھ نہ دوانے کا یعنی یہ میں اس لئے سنا رہا ہوں کیا وجہ ہے میر کا شیر فورا دل میں خوب جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے کاؤنٹ سے سائنٹیفکلی ثابت کیا ہے کہ سودا اور دوسری اشاہ لوگ اسما ناؤنز اور ایڈجیکٹیفز کو زیادہ بھرتے ہیں جس سے شیر گھٹھل ہو جاتا ہے اور میر ورب کو ہندی ورب کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے شیر میں وربل نوٹز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شیر دل میں خوب جاتا ہے سادہ اور رما معلوم ہوتا ہے لیکن وہ نظرگا دھوکا ہے وہ 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 پویٹ آف دا وربل سٹرکچرز بھر ڈیپ سٹرکچرز الٹی ہو گئی سب تدبیر لمبی بہروں میں بھی خوب شیر ہے اور دہر کو چھوڑکا بھی آیا چھوٹی ہم رہے عمر بار شرابی سے دلے پر چھوٹی بہروں میں بھی نشتری نشتر ہیں اور بڑی بہروں میں ویزیکلٹی کا تو کمال ہی کمال الٹی ہو گئی سب تدبیرے کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اہد جوانی رو رو کٹا پیری بڑھا پا آیا لیں آنکھ مود یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا اور کیا بتاؤں ناک ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی خدا کہتا ہے تم مختار چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو مولا بھائی ابس بدنام کیا کس کا قعبہ کس کا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام کوچے کے اس کے باشندوں نے کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہی سے سلام کیا یہ شیر سنیے گا شیخ جو ہے مسجد میں ننگا شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں غالبی کہتے ہیں میں خانے سے نکل رہا تھا اور وہ آ رہا تھا شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں جبہ خرقہ کرتہ ٹوپی مستی میں انہام کیا اور وہ شیر میں سنا چکا ہوں ساہ دیسی میں میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہوں کشکا کے انچان غالب نے اس غزل پر غزل لیے غالب جیسے شاہر جس کا میں عاشق ہوں جو واقعی اردو کا بڑا شاہر لیکن اس وقت نسخہ حمیدیہ میں غالب کا انداز یہ تھا ویشی بن سیاد نے ہم رام خرطوں کو کیا رام کیا رشتہ چاک جیب دریدہ سرف قباش دام کیا پانچ شیر سے زیادہ نہیں لکھ سکی اس زمین میں غالب اور دیکھا یہ انداز جو بھرا ہوا ہے ناؤنس اور ایڈجیکٹیب سے اور وہ انداز جو بھرا ہوا ہے ہندی کے وربل نوٹ سے صرف دو شیر مثال میں چھوٹی بہن گرچہ کب دیکھتے ہو ایک وربل نوٹ ختم پر دیکھو دوسرا وربل نوٹ ختم عارضو ہے تیسرا وربل نوٹ ختم کہ تم ادھر دیکھو چار وربل جھر سے دل میں شیر نشتر کی طرح خوب تا ہاں سوچتے رہیے گہلائی میں جا کے تو اس کے راز بھی کھولیں گے ملنے لگے ہو فرض بھائی آپ تو کینیڈا چلے جاتے ہیں آپ کی چیر پانچ پانچ چیر ملنے لگے ہو دیر دیر دیکھئے دوسرا نوٹ کیا ہے کیا نہیں تیسرا نوٹ وربل تم تو کرو ہو صاحبی چوسہ وربل بندے میں کچھ رہا نہیں انتظار کرتے کرتے ہم تو مرے جاتے ہیں ہائے ہائے گلی میں اس کی گیا سو گیا نہ بولا پھر میں میر میر کر اس کو بہت پکار رہا ورب ہی ورب کیا جانیے کہ چھاتی جلے ہے کہ داقے دلی ایک آگ اسی لگی کہیں کچھ دھوا سہے یہ دھوا اور دھیان دو لفظ میر کے ہاں اور پھر جو میر کا ریوائیول ہوا ہے پارٹیشن کے بعد ناصر کانچ پانچ نئی غصل میں بہت آتے دھوا اس لیے سن سترہ سو اونتالیس میں جب سترہ برس کے ہیں میر تقیمی نادر شاہ نے حملہ کیا تخت تاؤس لے گیا ریڈ فورٹ سے جتنے قیمتی پتھر ہیں اور عمارتوں سب اکھیڑ اکھیڑ کے دلی سے اتنی دولت اتنا سونا اتنی چاندی اونٹوں پر بھر بھر کے نادر شاہ دے اس کے بعد احمد شاہ عبدالی کے سترہ سو سنتالیس سے حملے چکوئے سات بار ہو رہا بھر تب کچھ دولت سات ہے اس نگر کی طرف دولت سویرہ میں اور وہاں پاکستان ٹی ہاؤس میں انتظار حسین جن ناصر کازمی دوستے جو دو انٹرویو لیے ہیں سویرہ میں چپے ہیں وہ بھی ہے کچھ دعا سا ہے اس نگر کی طرف دعا کا لفظ بالکل خوبا ہوا ہے یہ دلی کے جلنے کی نشانی ہے فرصت خواب نہیں ذکر بھتا میں ہم کو فرصت لے رات دن رام کہانی سکھا رام کا لفظ کہانی سے جڑا پیغتے میں یہ اردو کا کمال کہا رام چندر رام لمبی کا تائر اور سنیے سر گزش اپنی کس دو سے کس دکھ سے شب کہتا تھا سو گئے تم نہ سنی آہ کہانی اس کی سو گئے تم نہ سنی رام کہانی اس کی آخر میں میر دریا ہے سنے شیئر زبانی اس کی آخر دو نمون دوں گا تاکہ تاکہ آپ دل میر کے تخزل میر 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 دریا میر کریئیٹیویٹی کا جوہر بیٹھ جائے کہ اس کو خدا سخن خواب خانہ ہی کہا گیا میر دریا ہے جمنا ہے سنے شیئر زبانی اس سے اللہ اللہ رہے طبیعت کی روانی اس کی بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا سرگزشت پر ملی خاک میں کیا سہر بیانی اس کی سرگزشت اپنی کس اندوز سے چھب کہتا تھا سو گئے تم نہ سنی آہ کہانی اس کی مرسی میں نے یہ شیئر کا ذکر کیا مرسی دل کے کئی کہ کہ دیئے لوگوں کو شہر دلی میں سب پاس نشانی اس کی آبلے کسی طرح پیس لگی پھوٹ بہے ہمارا دل درد مندی میں گئی ساری جوانی اس کی ابھی ایک گھنٹے کی گفتگو یا دو گھنٹے کی کم سے کم باقی ہیں جن جن کو تھا یہ عشق کا آزاز مر گئے کتنے ہمارے ساتھ کے تھے یار مر گئے ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے آہا کچھ ایسا ہے کیا بھروسہ ہے استراب سہلی کا چھٹے جشن میں تو حاضر ہوا ہوں ساتھ میں کی خبر نہیں آخر میں یہ غزل میر نے کیا اپنی کرییٹیویٹی اپنے جوہر اور جو ایفورٹ لیس وہ شخص تلسم کاری اور غسل کاری کرتا ہے اور جادو کا اثر کرتی ہے اس کی زبان اور اس کا کلام کچھ اشارے ان چند شعروں میں ہیں آپ سے کہوں گا ضرور کہ میدی حسن نے جو چار پانچ غزلیں گئی ہیں ان کو ضرور سنو ایک غزل بازار فلم لطا منگیش کر میں بھی گئی ہے اور بھی بہت سی غزلیں ایسی ہیں جو آپ کو یو ٹیوب پہ مل جائیں جو مس کر دیں گی اور آپ کو میری یاد آئے ان میں یہ غزل بھی ہے یہ میرے ستم جو دعوان سا ہے جی سے اٹھتا کہ جہاں سے اٹھتا کہ جی سے اٹھتا ہے یہ پوری کی پوری نادر شاہ کے ہم لیکن یونیورسل بھی ہے ہمارے عید میں فرح اس سے کم نہیں جادو کی پڑی پرچہ ابیاد تھا اس کا مو تکیے آپ کی سب سوالوں کی جواب آگئے مو تکیے غزل پڑیے عجب سہر بیان جادو کر جس رات سے وہ دل زدہ دلی کے نکلتا جس گلی سے بھی وہ نکلتا تھا ساتھ اس کے قیامت کا سا ہنگام روان سا افسردہ نہ تھا ایسا کہ جو آب زدہ خاک جو آب زدہ خاک ہوتی نم مٹی ہوتی ہے وہ اڑ نہیں سکتی آن دی بھم سکتی آب سردہ نہ تھا ایسا یہ اپنی اندرونی طاقت پرنی شاہر وہ لوگ کہتے نا میر تو درد و سوز کا شاعر ہے روتا رہتا ہے ہر وقت موں بے سورتا میر کہہ رہے ہیں میں نم زدہ خاک کی طرح نہیں ہوں افسردہ نہ تھا ایسا کہ جو آب زدہ خاک آن ہی تھا بلا تھا کوئی آرش ہو بے جہاں تھا مجنو کو ابس دعوی وحشت ہے مجی سے مجنو دعوی کرتا ہے وحشت کا کہ وہ ہی آپ کو تو معلوم ہے مجنو لیکن اردو غزل میں اکثر ہو بہشتر شاعر جو ہیں وہ آپ نے آپ کو مجنو سے بڑا عاشق ثابت کر ایک جگہ تو میر نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجنو اور اس کا جس نے سجاد نشی ہوا وہ وہ بھی میدی حسن نے کہی مجنو کو عباس دعوی ہے وحشت سے مجنو کو عباس دعوی وحشت ہے مجی سے جس دن کے جنو مجھ کو ہوا تھا وہ کہا تھا اپنے جنو کا ذکر بھی اس میں کہا سیمی آٹو بائی گر جہاں میں کنو نے تجھ کو نہ جانا یہ برد جائے کنو کو آج ہم کہیں گے کس گو میر جہاں میں کنو نے تجھ کو نہ جانا موجود نہ تھا تو تو کہا نام نشان تھا ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا میر کا ہے محتقد کون نہیں اس کے استادی کا بہت شکریہ ابھی آپ نے گوپی چند نارنگ صاحب کی بہت اچھی میر کے تخلیفی امتیازات کیا ہیں ان کی انفرادیت کیا ہے اس پہ بہت تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی اور اس طرح سے گفتگو سے میر کی نئی تفہیم کا میر کو نئے طرح سے دیکھنے کا آغاز ہوتا ہے تو نارنگ صاحب کے لیے ہم لوگ کے بار پھر زور سے تعلیہ میں جائے جنہوں نے بہت اچھی میز کے کلام کی جتنے نکات ہو سکتے تھے اس کی انہوں نے بڑی اچھی طرح سے تشریح کی بہت بہت شکریہ آپ تمام مدرات کا